اور کچھ اخباروں میں بھی آیا تھا اور اگر اسی وقت سارے میڈیا اسی طرح سے ان کے پاس پہنچ جاتا کہ ابھی آپ کی سالگرہ منعی گئی ہے اور کتنی زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ ابھی بھی خوش ہیں وہ تعلیٰ کا شگر ہے کہ وہ پتہ لگتا ہے نا کہ ریزلٹس جب آتے ہیں جو ایک ریپورٹ تیار ہوتی ہے اس کا ریزلٹ ہوتے ہیں وہ ریزلٹس آ رہے ہیں کتنی امیجن کہ پاکستان سے نہیں بلکہ all over the world جو مجھے فون کالز ریسیو ہو رہے ہیں اور جس طرح سے مجھے محبت لوگ مجھے اظہار کر رہے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے بلکل وہ لوگ اس طرح سے باتشید کر رہے ہیں ایمی صاحب آپ بلکل درست کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ رہے ہیں لیکن یہ جو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھتر وی ان کی سالگرہ پہ اگر میڈیا آتا ہے رپورٹ دناتا ہے چھوٹی سی رپورٹ ایسے اتنی ساری چیزیں چھوٹی ساری چل رہی ہوتی ہیں ٹیلیویزن پہ ان کے لئے بچہت ان کو وہ خوشی کچھ اور دن دے دیتی جینے کے لئے بلکل اور پھر یہ ہے کہ he lived like a legend he lived like a king اور he was a legend سب سے بیٹی بات ہے he was a legend اور سب سے جو ہے it's something to see کہ اللہ کا شکر ہے کہ آخری دن تک آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اگر بیچ میں کچھ وہ ہوئے بھی سے وغیرہ تو انہوں نے کچھ اس چیز کو وہ نہیں چاہا کہ اس کو دکھائے جائے he always wanted to be in front کے بالکل جیسے میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک خاص بماری کا شکار بھی ہو گئے تھے اپنے سب سے کیا یہ غلط فہمی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے ایج کے ساتھ جو ہے نا وہ تو آپ کو بتا ہے کہ باڈی میں ہیلتھ میں لیکن اللہ کا شکر ہے till he lived انہوں نے ہر چیز کھائی کوئی پرہیز نہیں کیا اور یہاں تک اسموگ بھی انہوں نے کی اور یہ بس یہ ہے کہ with the age جو ہے بہت ہوتا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اس age میں بھی بہت سکسل بہت خوش ہوتے تھے کام کرتے تھے سمام پارٹیز میں جانا اور کچھ جگہ پارک سے بیٹ کرنا ماشاءاللہ 75 ورز وہ آگے بڑے گئی تو ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایک جذبہ تھا شروع سے کہ مطلب اگر انرجی تو موگہ نہیں چلا بہت 오른ے تو میں کچھ اور پر لگتا ہوں موگہ نہیں چلا تو میں کچھ اور پر لگتا ہوں تو سب می حاکے اب دائم ہم یاد ہوں کچھ اور موگہ نہیں چاہتا ہے ہمارے موگہ نہیں چاہتا ہے ہم اس نئے نئے چیز ہم نئے چیز یدا ہے ہمیں کامیادی بھی حاصل کرتے ہیں ہر بات آئی چیز بنانے ٹھے خود ہے میں کچھ نہیں کر رہا تھا تو وہ زیادہ اپسٹ ہوتا ہے اندر سے لیکن he was not upset he was always happy go lucky kind of person کہ ہم لوگ بھی بلکے بلکے ہم لوگ وہ کرتے تھے کہ چاچے جانا بیس بیٹھ جائیں لوگ آپ کو کیا ہے بڑھے ہے تو سارا کام خود ہی کریں گے لوگوں کو رسیب دیو خود ہی کریں گے everything he would do himself he was full of life میں نے بھی ایک جانا کہا میں نے انتویو ہوا کہ میں نے کہا he was life he was life اور اب مجھے ایسا feel ہو رہا ہے کہ that life is اب وہ جو ہے وہ اور زیادہ پار excellence ہو گئی ہے کیونکہ اب جو ہے نا like everyone ایک ایک فیملی میمبر ان کی فیلمز دیکھ رہے ہیں اور ان کے گانے سن رہے ہیں اور وہ تو اگدم جو کہ ابھی کچھ عرصے پہلے can you imagine شایستہ he always wanted to have یہ فیلمز کے ریلیز ہو یہ ٹی وی پہ دکھائی جائیں لیکن ہم کی جو فیلمز تھی پکڑ ہیں ان کے پاس چینلز کے پاس تھی نہیں کیاد نہیں تھی تو میں ان کے پاس کبھی جاتا تھا میری وائف اور میری جو بچے ہیں وہ دادہ آپ کی فیلم دیکھنے تو بڑے خوشی سے دیتے تھے آج یہ والی فیلم میں نے لے کے چلے لیکن سی ڈیز ہمیں مل گئیں تھی تو وہ اتنا ہی he used to be so happy to give us those films نا جو جو تو پھر اس کے بعد دوسرے دن میں آتا تھا میں نے کہا ابا کیا آپ نے اس میں کام کیا تو وہ بڑے ہی he used to be very excited تو اب یہ ہو گیا ہے کہ every member of my family میری بہینے ہیں میری امی میری فکو وغیرہ میری سارے ہمارے کزنز تھے ریلیٹیوز تھے ہمارا وچنز موویز کوئی نا کوئی بہانے سے میری کار میں ان کا کیسر دویا گا ہماری فیلمز کا جو گانے ہمارے پکچرائیز میں نے کہا ہے ان کی بردے پہ ہمیں یہاں ہے ساری میں آپ کو انٹرپ کریں ہمیں آپ بریک لیدیں میں بریک لے کے واپس جب آؤں گی تو ہم مزید بات کریں گے لائیف ٹیلیفون کالز بھی لیں گے آپ کی آج سید کمال صاحب کے لیے آپ کو کہنا چاہتے ہیں ان کی فیملیاں موجود ہیں اور جو کالز جو کالز آج گوڈ مورننگ پاکستان لے کے چل رہا ہے گورنمن اف پاکستان سے ریکویسٹ ہے ان تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے جو یہ پرائیڈ اف پرفورمنس انعنونس کرتے ہیں کمال صاحب کے لیے پرائیڈ اف پرفورمنس انعنونس کیا جائے ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ سے اور بات جیت کریں گے so keep watching keep dreaming this is Good Morning Pakistan